ایک سوال کیا ہے میرا نام حافظ محمد عمران ہے مفتی صاحب میں کشمیر سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کشمیر میں ختم قرآن پڑھنے کسی کے گھر جاتے ہیں پھر آخر میں وہ گھر والا کھانا اور پیسے دیتا ہے کیا یہ کھانا اور پیسے لینا جائز ہے یا نہیں اور مجھ کو کسی نے یہ بتایا کہ اگر برکت کے لیے قرآن پڑھا جائے تو کھانا اور پیسے لینا دونوں جائز ہے آپ اس میں مری رہنوائی فرمائیں دیکھیں پہلے تو قرآن خانی کی شریح حصیت پتا ہونی چاہیے قرآن خانی ایک ہوتی ہے برکت کے لیے مثلا آپ دکان کا افتتاح کر رہے ہیں گھر کا افتتاح کر رہے ہیں اس میں آپ برکت کے لیے طلب آپ کو بلاتے ہیں کسی کو بھی بلاتے ہیں کہ بھی آپ بیٹھ کے یہاں قرآن پڑھے تھا کہ میرے کام میں دکان میں گھر میں برکت ہو جائے تو یہ قرآن خانی تو جائز ہے دوسری قرآن خانی ہوتی ہے محیت کے لیے جو قرآن خانی رسال حواب کے لیے ہوتی ہے وہ جو پہلی قرآن خانی جو میں نے بتا ہی ایک طرح سے رقیہ کے حکم ہے تو رقیہ کی شریعت میں اجازت ہے یہ بھی اس کے زمرے میں آ جاتا ہے دوسری جو صورت ہے کہ تازیت کے لیے یا محیت کے عسال حواب کے لیے قرآن خانی جو کی جاتی ہے اس میں لوگوں کو جمع کر کے واقعیدہ قرآن خانی کے نام پر جمع کرنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس میں کھانا کھلایا جاتا ہے تو اگر کوئی تے کر کے جاتا ہے کہ میں قرآن خانی کے لیے آوں گا آپ سے اتنے پیسے لوں گا پھر تو بالکل جائز نہیں ہے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ قرآن خانی کے لیے کوئی چلا گیا آپ نے اس کو کھانا کھلا دی اکرام کے لیے اس کے احترام میں تو اس طرح اگر بغیر کسی شرط کے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ احترام میں کوئی کھلا دیتا ہے اکرام کرنے کے لیے کھلا دیتا ہے تو وہ کھا سکتے ہیں اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے پچھلے رمضان المبارک میں میں نے روزے کی نیت کر لی تھی پھر کچھ گھنٹوں بعد میری کڈنی میں شدید درد ہونے لگی پشاب میں بھی دکت ہونے لگی اس وجہ سے روزہ توڑنا پڑا اس کی قضاء کروں یا پھر ہاں اگر عزر کی وجہ سے آپ نے روزہ توڑا ہے تو قضائی لازم ہے کفارہ لازم نہیں قضاء تو بہرحال لازم ہے رمضان کا روزہ آپ نے کسی بھی وجہ سے چھوڑا وہ قضاء تو لازم ہی لازم ہوتی وہاں صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہوتا ہے تو آپ نے کسی عزر کی وجہ سے توڑا ہے جیسے آپ تفصیل بتا رہے ہیں تو اس میں آپ پہ قضاء لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا مفتی صاحب جی بی ورٹس اپ چلانا کیسہ ہے اس ورٹس اپ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں میسیج بھیجنے والا اپنے میسیج بھیج کر ڈیلیٹ کر دیتا ہے پھر بھی وہ میسیج بھیجنے والے پر ڈیلیٹ نہیں ہوتا اس کا کیا حکم ہوگا برائے کرم جواب دیں توقیر امیڈ انڈیا دیکھیں یہ جو جی بی ورٹس اپ ہے اس کے بارے میں میری حد تک معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سیکیور بھی نہیں ہے اس پہ میں آتا ہوں کہ آپ کسی کے یہ ڈیلیٹڈ میسیج پڑھ رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے اس سے ہٹ کر یہ سیکیور نہیں ہے آپ کا یہ ڈیٹا اس میں آپ کسی کو گھر کی کوئی تصویر بھیج دی بچوں کی تصویریں ہیں اپنا کوئی پرسنل ڈیٹا ہے اس میں کوئی آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ کا کوئی پاسورٹ سیو کر لی ہے کوئی بھی اس طرح کی چیزیں جو آپ کی پرسنل چیزیں وہ آپ نے سیو کر لی وہ کسی وقت ہیک ہو سکتی ہیں بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا بینک اپلیکیشن کا پاسورٹ کسی کو بھیج رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ایٹی ایم کارڈ کا پاسورٹ کسی کو بھیج رہے ہوتے ہیں کوئی بھی اس طرح کی چیز یا اپنی فیس بک آئی ڈی کا آپ جناب کسی کو پاسورٹ بھیج رہے ہیں کوئی بھی ایسی پرسنل چیز جو آپ کسی کے سامنے شوہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ سیکیور نہیں ہے تو جو لوگ جی بی ورٹس اپ استعمال کرتے ہیں ان کو ویسے ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ اس کو ذرا سٹڈی کریں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا یہ سسٹم کسی بھی وقت ہیک ہو جائے گا اور آج کی دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی ویلیو ہے وہ ڈیٹا ہے تو ڈیٹا کی بیس پر دنیا ساری چل رہی ہے دوسری جو اس کے اندر آپ نے بات لکھی ہے تو یہ ایک الگ ایلیمنٹ ہے کہ بھئی ایک آدمی نے اپنا میسیج ڈیلیٹ کر دیا وہ آپ کو اپنا میسیج نہیں پڑھانا چاہتا نہیں سنانا چاہتا پھر بھی یہ اس کی مثال ایسے کہ آپ کسی کی یہ تجسس کے زمرے میں آتا ہے قرآن کریم میں آتا ہے تجسس میں مت پڑھو کسی کی ٹوہ میں مت رہو کسی کے پیچھے مت پڑھو کہ یہ کیا کر رہا ہے جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پڑھئے آپ کے دماغ میں یہ چل رہا ہے میں بھی کسی طرح کان لگا کہ سنو یہ بات کیا کریں بھائی وہ آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا تو آپ کو کیا ضرورت پڑھئے حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب دو لوگ بات کر رہے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر آپ ان کے اندر نہ گھسیں اس لیے ہو سکتا ہے وہ کوئی پرسنل بات کر رہے ہیں آپس میں ان کا کوئی پرسنل مسئلہ ہو آپ جا کے بیچ میں مداخلت نہ کریں انٹرفیر نہ کریں تو یہ ایک طرح سے تجسس کے زمرے میں بھی آتا ہے جو ناجائز ہے شریعت نے اس سے مانا کیا ہے دوسرے کی بعض اوقات ظاہر اس میں کوئی ایسی بات ہوگی جس میں کوئی عیب ہوگا ہو سکتا ہے کوئی بری بات اس نے کہی یہ ایک عیب کی بات ہے وہ عیب کی بات وہ آپ سے چھپانا چاہتا ہے آپ اس کے عیب پر متعلق ہونا چاہتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے نا کہ جو آدمی کسی اور کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کی خامیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ گھر کے بیچوں بیچ اسے آدمی کو رسوا کر کے چھوڑتے ہیں تو اس لئے اخلاقی اعتوار سے مروعت کے اعتوار سے بھی یہ ناجائز ہے اور شریع نکتہ نظر سے بھی یہ جائز ہیں اور جی بھی ورڈس اپ کا تو میں نے آپ کو بتایا ویسے سیکیور بھی نہیں ہے آپ کے دنیاوی لحاظ سے ویسے بھی آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اس لئے یہ ورڈس اپ آپ استعمال نہ کریں جو پروپر ورڈس اپ کی کمپنی کا ورڈس اپ ہے جو ویریفائٹ اسی کو استعمال کریں تھوڑے سے مزے لینے کے لئے یا تھوڑے سے دو تین آپشن زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنی سیکیورٹی کو اپنی پرسنل چیزوں کو کم از کم رسک پر نہ لگا ہے